اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوریپ چینل فسی دبائے دبائے اب سب لوگ اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں جو لوگ چینل پر نئے وہ جلدی جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آکیں دباتے ہیں اور ویڈیو اگر آکے پسند آتی ہے تو لائک کریں کچھ اپرچونٹیز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دبائی سے ریلیٹیڈ اس کے بعد باقی بات پہ آتے ہیں دو لائٹ ویکل ڈرائیورٹس چاہیے اپنے ویزا والے اون ویزا والے جن کے پاس ازاد ویزاز ہو جو آج کل دھڑا دھڑا لوگ مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں 2000 سیلری ہے ایکاموڈیشن ہے اور فوڈ ہے اور ٹرانسپورٹ آپ کے پاس دیفنیٹلی کر رہے گا کیونکہ آپ گاڑی چلاؤ گے اور شرچہ میں ریسٹورنٹ ہے وہاں بھی چاہیے پھر چاہیے کلینٹس 900 to 1100 سیلری ہے آپ کتنا سکیلڈ ہے ایکاموڈیشن ہے ٹرانسپورٹ ہے ٹھیک ہے ٹین آرز ڈیوٹی ہے اور لوکیشن ہے ابودابی اور پھر ہے ہاؤس کیپنگ سٹاف رازل خیمہ میں ہاؤس کیپنگ سٹاف 1100 تک سیلری ہے ٹین آرز ڈیوٹی ہے ایکاموڈیشن ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے یہ تین اپرچونٹیز ہیں ان میں آپ آپ کو پھیل کرسکتے ہیں اب لائٹ بھی گئر ڈرائف وٹ جو اس کے لئے دبائی کا لائسیس آپ کے پاس ہونا زروری ہے اور ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لئے آپ کو دبائی میں ہونا دبائی میں آپ کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ دوبائی میں پریزنٹ نہیں ہیں اگر آپ دوبائی میں پریزنٹ ہے تو آپ کا 1000 سر چروج لگے گا میرے ترور ٹھیک ہے اگر اپ کو یہ سر نکاریو سارت mi عرس سروس چارج لگے گا جس میں آپ پہلے ون تھاؤزن دو گئے ویڈ ڈاکومنٹس آپ کا ویزا تھری منس کا پروسس کر دیا جائے گا تری ٹو فائف مور ورک میکسیمل تری ٹو فائف فرکنگ بیز میں آپ کو ویزیٹ ویزا مل جائے گا اس کے بعد آپ نے پیفٹین اینڈ درمز کی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی اور لاسٹ والا ون تھاؤزن آپ نے دوبھے اتر کے ائرپورٹ پہ دینا ہے فلیٹ میں جانے سے پہلے اکوموڈیشن میں جانے سے پہلے یا اکوموڈیشن جانے کے بعد مطلب کام پہ لگنے سے پہلے آپ نے دینا ہے تو یہ ٹوٹل تری ٹاوزن فائف انڈڈ درمز کا آپ کا خرچ آئے گا اور آپ اس کے ترور یہ اپرجنٹی لے سکتے ہیں آپ نے مجھے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے نیچے ڈسکرپشن میں ویڈس اپ نمبر کیون ہوگا تو اس پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے اور یہ سرویسز لے سکتے ہیں پیٹ اپنمنٹس کے بعد کافی ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہیں میں بھی فرسٹریٹی نہیں ہوتا کیونکہ میرے سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس کو سرویس چاہیے جو سرویس لینے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا مطلب ٹائی اپ ہو رہا ہے اور جو آہ مطلب جو جسٹ مارنے کے لئے جسٹ اپنا ٹائم ویسٹ اور میرے ٹائم ویسٹ کے لئے کانٹیکٹ کرتے رہے ہیں وہ لوگ کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں اور جو کہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو کو تھانکس ٹو یو پیپل کے لوگ رک گئے اور تھانکس ٹو یو پیپل جو آپ لوگ پیڈ اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں اور فردہ مطلب کیوریز میں انٹرس شو کر رہے ہیں اور یہ تو رہ گی دوبائی کی بات اب اپنے ساتھ بہرین کا بھی کام ہے میں اس ویڈیو میں ساتھ میں تھوڑا بہت اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں بیسکلی ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے بہرین میں ہمارے پاس آزاد ویزا بھی ہے ٹھیک ہے اور ورک پرمیٹس بھی ہیں سیکورٹی بھی ہیں کنسٹرکشن کی بھی ہیں بائیک رائیڈرز کی بھی ہیں ڈیفرنٹ ٹرائسز کے ساتھ یوکرین کا بھی ہے اپنے پاس ٹھیک ہے وہاں پہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آپ جاؤ گے اور وہاں پہ آپ بعد میں کام بھی کر سکتا ہو ٹرکی کا ہے ڈن بیس کا ہمارے پاس کام ہے ہاں ٹرکی میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھنے ہے کہ آپ کا ڈن بیس کا کام ہے اگر آپ کو تھوڑا سا مطلب جو جو کہ 3 لاکھ کا ہے اگر آپ کو اس میں سے پیسے تھوڑا سی لیس کرانے ہے ٹھیک ہے مطلب آپ چاہتے ہو کہ ٹو ایٹی ہو جائے ٹو نائنٹی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ اپنے ایم بیس کی فیس جو ہے ڈیس پاکستانی روپیس یہ آپ نے دینے دیکھو جب آپ کے بیہاں پہ کوئی آگے پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سیس کو ساتھ میں اکنالیج لے کے چلتے ہو تو آپ یہ مائنڈ میں رکھو کہ اگر آپ ہمارے ترو ڈن بیس کا ٹرکی کا کام کرتے ہو تو اس میں اپنے انیشل جو امبیس کی فیس ہے پاکستانی روپیس وہ آپ نے دینے ہے جو کہ نان ریفنڈبل ہیں ٹھیک ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوتا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے نان ریفنڈبل ہیں پھر یہ کرنے کا فائدہ ہے کہ ہمارا لاز ہوگا آپ کا لاز ہوگا تو ہم بھی جب کرے ہوتے تو ہمارا بھی لاز ہوتا ہے تو یہ اور وہ امبیسی میں ہی جاتے ہیں اور اس کے لئے اگر بندہ سٹرائک کر رہے یا بندہ ریلی نکالے ریلی نکالے تو وہ پھر بندہ امبیسی کے اگنس بات کر سکتا ہے خیر وہ ٹاپک وہ نہیں ہے ٹاپک یہ ہے کہ دوبائی کی جابز کو ڈسکس کے جائے تو اس ٹائپ کے اپرچونٹیز ہیں آپ نے اور ہاں نیوز مارکٹ مارکٹ میں گردش کر رہی ہے کہ ورک پرمیٹس بھی ایشو ہونا شروع ہوئے ہیں مطلب آؤٹسائٹ کے بٹ ابھی تک نہیں ہوئے آہ آہ ورک پرمیٹس ٹھیک ہے جتنی میری نالج ہے ہاں جو ویزاز ویزٹ ویزاز مارکٹ میں کینسل ہوئے تھے بیفور انٹری دوبائی کے وہ پھر سے ری ایکٹ ہو رہے ہیں دوبائی کے آب ادابی کے نہیں ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہے ہیں میں نے سپلائر سے بھی پوٹے سپلائر کو بھی پتہ نہیں ہے بٹے دوبائی کی ہو رہے ہیں تو اگر آپ کا مارکٹ کیا ٹائم کا ویزا ہے اور اگر آپ نے پھر سے بھی ایک اور ویزا ڈالا ہوا تھا اور آپ کا وہ ریجیکٹ ہو گیا آگیا تو آپ کو مارکٹ کے ویزا اب آپ چک کر رہے ہیں اور اگر آپ کو دوبائی کا تھا وہ اور نکلا ہوا آگر تھا تو وہ آپ کا ایکٹو ہو جو کہ آپ اس پر ٹرابل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ترٹین کنٹریز ترٹین پاکستانی سٹیز جو بلوک تھے وہ بھی ان بلوک ہو گئے ہیں وہ بھی ان بین ہو ہو گئے ہیں وہ بھی اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور اپورٹنٹ بات تھی جو کہ میں کرنا بھول کے ویزا ادیکٹ ہو گئے ہیں ہاں جو لوگ جن کو کمپنیز نے بیجا تھا واپس ٹھیک ہے ورگ پرمنٹ سن کے لگے تھے آہیشو ہوئے تھے لیکن ان کا ویزا پیسٹ نہیں ہوا تھا اور وہ اسی وہاں ای پیپر پہ واپس آگئے تھے ای ویزا چیک کیا میں نے ان کو چیک کر کے لیے تو ان کا بھی واپس مطلب ایکٹے ہو رہا اور وہ واپس جا رہا ہے تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ویزا پیسٹ نہیں ہوا تھا اور واپس آئے تھے اور مور دن سکس منز یا سکس منز ہوئے ہیں تو آپ کمپنی سے کونٹیکٹ کریں ٹھیک ہے آپ کو وہ ایشو کر دے گا اور آپ اسی پہ جا سکتا ہو تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی تو بھی اسی ریلیٹیڈ جو آپ لوگ کے ساتھ بتانے تھا اور ہاں ازاد ویزا ہم سے لے سکتے ہیں اس کا سب کچھ میں نے پچھلے کل کی جو ویڈیو تو اس میں بتایا ہوئے وہ آپ اس کو کر سکتا ہے اگر آپ چک کرتے ہیں آہ ازاد ویزا بھائی فرسی دوبائی دوبائی تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی یہ کچھ باتیں تھی اور کچھ اپ ڈیٹس تھی جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی تھی تو چینل پلیز سبسکرائب کریں جس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے بیل آئیکن آپ دبا دیں جس سے آپ کو ملے گی میرا کام سبسکرائبر سے بھی چل جاتے جب آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں بیل آئیکن آپ نے اپنے لئے دبانا ہے اور پھر سے آپ نے میرے لئے کام کرنا ہے جو کہ لائک جاتے جاتے آپ نے لائک چھوڑنا ہے جس سے مجھے موٹیویشن ملتے کہ میں آپ لوگ کے لئے نئے سے نئے اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہا ہوں اب آہ اوکے وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا وہ کسی ویڈیو میں کر دیں گے بات خیر یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ صرف ویڈیوز بناتے ہو یا کام بھی کرتے ہو تو کبھی کبھی میں اتنا بیزی ہوتا ہوں کہ مجھے گھر جاتے جاتے رات کے دس یا گیارہ بج جاتے ہیں اور میں صبح نو بجے آفیس آتا ہوں تو مطلب باقی چیزوں کو فلٹر کرنے کا اور پھر پروہ اور ریالیٹیز بتانے کا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مجھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ سرویس ملتی جا رہے تب ہی میں کام بھی کر رہا ہوں اگر سرویس نہ ملتی جاتی تو میں کام نہ کر رہا ہوتا تو چلیں ملتے ہیں کسی اور ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ بائے and take care